ڈیش کے سب سے بڑے اور پرتشتیت میچول فنڈ میں سے ایک ایس ڈی ایف سی میچول فنڈ کے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر اور سی آئیو پرشان جین صاحب ہمارا ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں ویسے تو پرشان جی میری شو میں کئی بار آ چکے ہیں بات کر چکے ہیں لیکن ایک سپیشل انٹرڈکشن دینا چاہتا ہوں دیپ اور وہ یہ کہ ہماری یہاں پوری طرح سے ویلتھ منیجمنٹ فنڈ منیجمنٹ انڈرسی لگ بگ لگ چالیس سال پورا نہیں ہے ایسے چالیس سال کے انڈرسی میں پچھلے پچیس سال سے فنڈ منیجمنٹ سی آئیو کے طور پر پر پرشان جی کر رہے ہیں اور جو فنڈ وہ منیج کر رہے ہیں آپ تو خیر سی آئیو تو ساری فنڈ ان کے انڈر میں ہیں پچیس سال کے حساب سے دیکھیں نمبر ون فنڈ جو نیسیف ہندوستان میں بلکہ دنیا میں کئی سارے ایسے فنڈ سے جن میں سے ون آف سا بیس پرفرمنگ سکیم سے ہے تو پرشان جی بہت بہت سواگت ہے اور آج آپ کا یہ انٹرڈکشن دینے اور آپ کو بلانے کی پیچھے ہمارا ادیشی بھی یہی ہے کہ جب جب ہمیں لگتا ہے کہ شوٹر مومنٹس بازار کے ایسے ہوں جن سے بڑا ڈر لگتا ہے مشکل ہوتی ہے کونفیڈنس ہلتا ہے تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جنہوں نے کئی سارے تیجی کے بازار کئی سارے مندی کے بازار دیکھیں چلی انہی سے ایک گائیڈنس لیا جائے تو سر اس وقت بھی ماہول ویسے ہی ہے تھوڑے انویسٹرز دھرے ہوئے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا ریسیشن کے خطرے پچاسوں باتیں کی جاریے سر جارہا گائیڈ کریں کیا کرنا چاہیے بہت بہت دنیاواد اچھے انٹرڈکشن کے لیے بازار دیکھئے قریب ایک سال پندرہ مہینہ سے رینج باؤنڈ ہے اور اس دوران بھی اپنی جی ڈی پی اکنومی گروہ کر رہی ہے تو جو کچھ سمجھ پہلے بازار تھوڑا ایک تھوڑا سا ایکسیسیب لی ویلیو لگ رہا تھا میرے کیال سے وہ ایک سامانی ویلویشن پر ہے اور اکنومی کا یہاں سے ہم اگلے دو تین پات سال کا بھی ہو لے تو اس میں میرے کیال سے ایک نیردتر گروہ کی امید ہے ہمارا جو پرائیویٹ کے پیکس تھا انڈسٹرل کے پیکس تھا وہ کمزور تھا بہت سالوں سے اس میں کافی ہمیں گروہ کے سنگیت مل رہے ہیں اور کمپنیز جو انجنینگ کمپنیز ہیں ان کی آرڈر بیک لاؤگز گروہ کر رہی ہیں انڈیا کی جو کمپنیز ہیں ان کا ڈیٹ ایکوٹی لگ بھگ پندرہ ورشوں کے سب سے کم ستر پر ہے اور پروفیٹی بلیٹی مینوفیکشنگ میں کافی ہم نے براڈ بیس اس میں ایک رکوری دیکھی ہے تو مجھے لگتا ہے جو کے پیکس کافی سمجھ سے ویگ چل رہا تھا اس میں بھی ہم اچھے گروہ کی امید کر سکتے ہیں تو پروفیٹ گروہ بھی جو کئی سانوں سے ویگ تھا اس میں ہم نے ایک بہت براڈ بیس رکوری دیکھی ہے بینکس میں ان پی اے کی پرابلم ختم ہو بھی ہے یہ جو بیاج کی درے اوپر جا رہی ہیں اس سے بینکس میں کریٹ گروہ بھی آ رہی ہے انفریشن کے وجہ سے اور نیمز بھی بڑھیں گے تو بینکس جو کی ایک بجار کا بہت بڑا بڑا حصہ ہے اس میں میرے خیال سے اگلے کئی ورش تک اچھا پروفیٹ اور پرفارمنس رہنا چاہیے کموریٹیز کے بڑھنے سے کموریٹی سیکٹر میں بھی پروفیٹس اچھے ہیں سوفویر میں فارماسوٹیکلز میں یوٹیلٹیز میں تیلی کام میں ان سب میں کوئی سٹیڈی آؤٹلوک ہے تو موٹا موٹا جو پروفیٹ گروہ کا آؤٹلوک ہے وہ بھارت میں وہ بھی ایک ہمارے یہاں کافی اچھا ہے اور سامانی ویلویشن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دو تین پانچ سالوں میں ہم ایک سامانی ریٹرن کی جو نومینل جی ڈی پی کے لگ برگ برابر ہو اس اتنے ریٹرن کی ہم امید کر سکتے ہیں دیکھیں جب بھارت کے باہر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جرور دو چار انسرٹینٹیز ہیں جیسے یو ایس جیلز کافی بڑی ہوئی ہیں یکرین میں کرائیسیس کی وجہ سے اور انہی کارنیوں کی وجہ سے دل کا دام بھی کافی بڑا ہوا ہے اور ان کارنوں کی وجہ سے میری سمجھ میں فائیس کی سیلنگ بھی نرنتر بنی ہوئی ہے لیکن آج جو بجار ایک سال سے گھٹا ہوا ہے نہیں بڑا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اتنی فائیس کی سیلنگیاں ہوئی اور مجھے لگتا ہے اگلے کچھ مہینوں میں جو تیل کا دام ہے جو یوکرین کی سمجھ سیاں ہے جو یو ایس ٹریجری ہے وہ حالکہ کافی بڑھ چکی ہے لیکن یہ پھر بھی کہینے پہ ہی ایک لیول پہ سٹیبل ہو جائے گی اور چھوٹے سمجھ میں دیکھیں تو فائیس کی سیلنگ سے بجار کے دشاں نردارت ہوگی جو ہم کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا اس لئے میرے کیعال سے اگر ہم ایک فیز وائز اپروچ رکھیں گے اگلے کچھ مہینوں میں تو اس بجار کے لیے میرے کیعال سے وہ اچھی سٹریٹیجی بلکل تو فیز وائی ٹکڑو ٹکڑو میں آپ نیویش کرتے چلیں یہ زیادہ بڑھی آئے یہ پرشان جگہا ہے سر ایک چیز بتائیے عام طور پر میں یہ وہ ایموشنس کے لیے آج سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ بھی انسان ہیں آپ کو بھی ایسا لگتا ہوگا نا تیجی میں بڑی تیجی مندی میں بڑی مندی جیسا سب لوگوں کو لگتا ہے فنڈ میجرز کو کئی لگتا ہے ہیچ فنڈز کو لگتا ہے تو پھر ایسے ٹائم پر جب ماحول خراب ہو وہ ایموشنس دور کیسے رکھنا ہے بانیل جی مجھے اُلٹا لگتا ہے اچھا کیسے دیکھیں جتنا ہم کو ایک یمان کے چلنا چاہیے بجار میں ایک طرف تیجی یا ایک طرف مندی کبھی نہیں چلتی جی ویسے بجار میں اگر خالی تیجی ہی دیکھی جائے تو لمبے سمجھ میں بھارت کی بجار میں صدیب تیجی ہے کیونکہ جو سو کس انسیکس تھا وہ آج لگتر اپن ازار پر آ چکا ہے لیکن پھر بھی شوٹ ٹم میں تیجی مندی کا محول کو ہم کو ایکسٹرپولیٹ نہیں کرنا چاہیے اور جو سب سے بڑی گلتی ادھکانش نویشک کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پاسٹ کے ریٹرنز کو دیکھ کے ہم فیوچر کا اندازہ لگاتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ یہی ٹرینڈ چلتا رہے گا کی واسطتہ میں ایسا نہیں ہے ہم کو بجار میں ویلووشنز کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور اچھے ویلووشن کم بجار میں ہی ملتے ہیں اور لمبے سمیں میں ہم جتنے اچھے ویلووشن پر نیویش کریں گے اتنا ہمیں ادھک ریٹرن کی آشاء رکھنی چاہیے اور جتنے ادھک ویلووشن پر ہم نیویش کریں گے لمبے سمیں میں ہم کو اتنا ہی کم ریٹرن ملنے کی آشاء کرنی چاہیے تو میں ہمیشہ الٹا سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈاؤن بجار میں ویلووشن اچھے ہیں تو ہم کو نیویش بڑھانا چاہیے اور الٹا حالانکہ ہم کچھ بھی کرنے بجار میں تین چہ مہینے میں کیا ہونے والا یہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اور اسی لیے میری سمجھ میں ایک فیز امیسمنٹ اپروچ ایک اچھا اکل پھیلو پہلو پہلے ہیں پرشان جی لیکن ایک چیزوں اور میں نے آپ نوٹس کی میں تو آپ کو لمبے سمجھ سے ٹریک کر رہا ہوں آپ کی فنڈ میں بھی میں نے بہت لمبے سمجھ سے پیسہ لگایا سال دو جار میں جب سب لوگ آئی ٹی شیئروں کی بات کرتے تھے تو آپ اسے میں اولڈ اکنومی سٹاکس میں پہنچے اس کے بعد دو جار آٹھ میں بوم کچھ اور تھا آپ نے فارما ایف ایم سی جی شیئر بہت خریدے اب آپ کی جو جیادہ تر بیٹس ہیں وہ کورپیٹ بینکس وغیرہ پر ہیں پاور سٹاکس پر ہیں تو ایک تو آپ یہ کونٹرہ ٹیم کیسے چونتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ بڑا پیشن سیس کرتے ہیں کیونکہ چلنے میں وقت لگتا ہے سب کو شورٹر میں لگتا ہے پرشاند جی نے یہ کیا لیا پتہ نہیں کب چلے گا حالانکہ لونگ ٹرم کا اگر آپ اتیاز دیکھیں گے تو وہ گجب کے ریٹن آئے تو اس کے بارے میں جرا بتائیے سمجھ تو انیل جی ایک سیمپل سی بات ہے کہ دیکھیں کوئی شیئر سستہ کب ہوگا جب وہ ایک پاپلر شیئر نہیں ہوگا اور کوئی شیئر بہت مہنگا کب ہوگا جب وہ بہت پاپلر ہوگا تو اسی لیے ایکوٹیز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ سب سے خراب سمیہ میں نیویش جو ہم کرتے ہیں اس پر ہمیں سب سے اچھا ریٹرن لمبے سمیہ میں آتا ہے the best investment returns are on investments made in the worst times and vice versa تو دو ہزار میں آئی ٹی کے شیئر بہت مہنگے تھے اور جب بجار کا رکھ پورا آئی ٹی کی طرف تھا تو باقی سب ہی شیئر بہت سستے ہو گئے تھے جد بھی آئی ٹی میں گروت زیادہ تھی لیکن ایک فاسٹر گروئنگ کمپنیز کی بھی کچھ نہ کچھ ایک فیر ویلیو ہوتی ہے لیکن کیونکہ بجار کیول دشا اور مومنٹم پر فوکس کرتا ہے بڑا سیگمنٹ بجار کا تو اسی وجہ سے یہ excesses create ہوتی ہیں اور جب ایک جگہ excess ہے تو سوہبھاوک ہے بجار کے جو بچا ہوا حصہ ہے اس میں شاید valuations بہت کم ہو جائیں گے تو یہ کیونکہ میرا دھیان ہمیشہ long term fundamentals growth اور value پر رہتا ہے تو جو سیکٹر ادھیکانج سمیں ایسا دکھا گیا ہے کہ جب وہ بزنس کا outlook تو ٹھیک ہے لیکن بجار کا دھیان وہاں نہیں ہے تو ان شیئرز میں value اچھی رہتی ہے اور اسی لیے جب آپ نے بتایا 2000 یا 2007 میں پچھلے کچھ ورشوں میں بھی میرا دھیان جو شیئرز کافی مہنگے ہو چکے تھے ان سے اٹھکے جہاں پہ اچھی value تھی اس طرح پرہا یہ بڑی انٹریسن چیز آپ نے بولی کہ popular stock ہے تو سستے نہیں ملیں گے اور unpopular ہے جن میں کسی کا انٹریس نہیں تب ہی وہ سستے ملتے ہیں اچھا سر اب ایک سوال اور mutual fund investors کے لیے ایک وہ لوگ جو SIP کر رہے ہیں دوسرے وہ لوگ جو موقع ڈھون رہے تھے بازار میں پیسہ لگانے کا کیا ان کے لئے صحیح سمیں ہیں نیا نیل جی میری خیال سے یہ ایک ایسا تو نہیں کہوں گا کہ یہ بہت اچھا سمیں دیکھیں بہت اچھا سمیں تو دس سال میں کبھی کبھی ایک بار آتا ہے 2001 میں آئے تھا 2008 میں آئے تھا جب covid ہوا تب آئے تھا کہ جب fear ایکڈم panic پہ تھا لیکن یہ اس پرکار کا سمیں تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بھارت کی جو ارثوازتھائی جو اکنومی ہے وہ بارہ سے سولہ پرسنٹ روپے کے ٹرمز میں گروہ کر چکی ہے اور بجار میں قریب آٹھ دس پرسنٹ کا کریکشن ہم اوپر سے دیکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم کہتے ہیں مارکٹ کے پی جی ڈی پی کا جو ریشو ہے جو کی وہ قریب بیس پچیس پرسنٹ پیک سے گھٹ چکا ہے اور ہم چھ مہینے آگے بات کریں تو چھ مہینے میں بجار کا جو انسٹیوشنل انویسٹر ہیں کم سے کم ان کا دھیان فسکل چوبیس پچیس کے ویلویشنز پہ جائے گا تو بجار کا صحیح لیول صحیح نردھارت ہوگا اور اس کے ویسس پہ ہم دیکھتے ہیں تو بجار کا پی لگ بگ چودہ ٹائم ہے آج کے تاریخ پہ فسکل پچیس کا جو چھ مہینے میں ریلیونٹ ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس بجار میں ریسک ریوارڈ فیوریبل ہے اور بجار میں جو جو بھی ہونا ہے یہ اگلے 3-6 مہینے میں ہو جانا چاہیے اور بجار کے ڈھٹنے کا جو چانس ہیں وہ 6 مہینے کے بعد میرے سمجھ سے کم ہو جائیں گے کیونکہ لگ بھگ یہ ڈیڑھ کونے دو سال کا سمیں نکل جائے گا جس میں کی بجار نے کنسولڈیٹ کیا ہے تو 6 مہینے میں ہم کو جو بھی لانگ ٹرم کے حساب سے نیویش کرنا چاہیے ہم کو اپنا asset allocation ایکوٹیز میں اسی دشاہ میں لے جانا چاہیے تو یہ آپ کے لئے پورا کا پورا آگے کا اور ساتھ ہی ساتھ بازار کے ڈائریکشن پر بھی پرشان جی کی رائے اور ان کے ایکسپرینس سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے بہت بہت دھنیواز سر سمیہ دینے کے لئے اور جی بزنس سے آج بات چیت کرنے کے لئے